السلام علیکم کیسے ہو آپ سے والحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے نا کہ جہاں پہ کھاتے وہیں پہ تھوکتے اس طرح کی فطرت ہے پٹارہ کی آپ لوگ دیکھ لو گاؤں جاتی ہے وہاں کی برائی کرتی ہے گرمی لگ رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پاکستان میں رہ کے پاکستان کی برائی کرتی ہے جیسے کہ ابھی جو انگریج بن کے ویڈیو ڈالی تھی وہ ایک زیمپل کے طور پر لے لو دوبائی جاتی ہے وہاں کی برائی کرتی ہے سعودی جاتی ہے وہاں کی برائی کرتی ہے اسی طرح تھے اب ملیشیا میں آکے یہ ملیشیا کی بھی برائی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹی خیر اس کے اوپر تو بات کرتے ہیں فلال میں پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پٹارا جو کہ کل ویڈیو ڈالی تھی مطلب جو پہلا ویڈیو ڈالی تھی جس میں بولی تھی میں بہت ڈری ہوئی تھی میں بہت ڈری ہوئی تھی تو اس کے اندر بھی اس نے یہی بتائی تھی رات کے ٹیم پر ویڈیو بنا رہی تھی اور اس نے یہ جتائی تھی کہ میں ابھی سو کے اٹھی ہوں ہم لوگ آتے ساتھ میں سو گئے تھے اور پھر بعد میں یہ اس ویڈیو میں بھی بتا رہی ہے کہ میں سو کے اٹھی ہوں بچے اور گونچو جا کے باہر گھوم کے آ گئے ہیں ناشتہ کر کے آ گئے ہیں سوچو کہ یہ رات کو سو کے اٹھی اس کے بعد میں سمجھ گئے نا آپ لوگ اور پھر یہ صبح صبح میں چار پانچ بجے آ کے پھر سے سو گئی جو کہ پھر یہ دوپیر میں اٹھی مطلب یہ سونے کے لیے گئی ہے جیسے پاکستان میں پوری رات جگ کے پتہ نہیں کیا موکالہ کرتے رہتی ہے اور صبح میں سوتی ہے اسی طرح سے وہاں پہ بھی اس نے اپنی روٹنگ چالو رکھی ہے میس کے کوئی نہ کوئی کانڈ کرنے کے لیے تو یہ گئی ہے جیسے کہ اس نے بولی نا وہ الے ویڈیو میں جس میں اس کی پلان کریش ہو رہی تھی تو وہ ویڈیو میں جیسے کہ اس نے بولی کہ مجھے بچوں کو نہیں لانا چاہیے تھا بچوں کو میں کیوں لے کے آئی تو میس کے تو کوئی کام سے آئی ہوئی ہے اور بچوں کو لانا تو پستا آ رہی ہے کہ میں بچوں کو کیوں لے کے آئی پہلی بات تو موٹی دن بھر سوتے رہتی ہے پھر بعد میں اٹھ کے بتاتی ہے کہ گھنچو چلا گیا تھا اور یہ لوگ نے جا کے ناشتہ کر کے آئے تو پٹا رہا کہیں گھومنے نکلے تو وہاں تو اٹھ جایا کر ہر جگہ پہ تیری یہ جو عیاشیاں ہے یہ چالو ہی رہتی ہے تو تھوڑی تھی نا اپنی آدھت چینج کر لے باقی اس نے اب ویڈیو پریمیر پہ لگانے لگ گئی ہے دیکھ لوگ کہ اس کے جو سپورٹر ہے وہ اس کو صحیح سے چاٹ رہے تھے صحیح سے اس کو مطلب ڈھاکنے کی پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے پھر بھی اس کو ان لوگوں سے فرق پڑا جو لوگ یقین نہیں کر رہے تھے کہ تو ویڈیو پریمیر پہ لگاتی ہے اچھا پریمیر پہ لگانا اس کیجول پہ لگانا دونوں الگ الگ چیزے ہیں پیٹارہ اس کیجول پہ ہی لگا رہی تھی ویڈیو بس پریمیر پہ نہیں لگا رہی تھی میں اس کے پبلک نہیں کر رہی تھی وہ ویڈیو پرائیویٹ ویڈیو پریمیر پہ مطلب اس میں اس کیجول پہ لگا دے رہی تھی جو کہ ہے آپشن تو اس نے دیکھی کہ کوئی یقین نہیں کر رہے تو پھر اس نے پریمیر پہ لگائی جیسے میں لگاتی ہوں نا ویسے اس نے ویڈیو لگائی اور پھر وہاں پہ یہ بیٹھی ہوئی تھی یہ بہت پستاری ہوگی پریمیر پہ لگا کے کیونکہ لوگ اس کی بہت اچھے سے دھلائی کر رہے تھے کمنٹ میں جتنی دیر ویڈیو چلتی ہے اتنی دیر لائف کمنٹ بھی چلتے ہیں تو کچھ لوگ چاٹ رہے تھے لیکن بہت سارے لوگ اس کی دھلائی کر رہے تھے اور وہاں پہ نہ کوئی موڈریٹر ہے نہ کچھ ہے یہ جب کچھ ڈیلیٹ کریں گی تو ہی ویڈیو کمنٹ ڈیلیٹ ہوں گے تو یہ برابر وہاں پہ کمنٹ ڈیلیٹ کرتے بیٹھی تھی تو پیٹارہ پستہ تو رہی ہوگی پریمیر پہ لگا کے کہ تجھے ویڈیو پوری ایک تو دیکھنی پڑی دوسرا تجھے کمنٹ ہے کہ کمنٹ پہ دھیان دیتے ہوئے کمنٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا اتنی دھرتی ہے تو اتنی پھٹتی ہے پیٹارہ تیری کہ تجھے کمنٹ ڈیلیٹ کرنے بیٹنا پڑا اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ پیٹارہ کمنٹ ڈیلیٹ کرتی ہے پیٹارہ کوئی کمنٹ برداشت نہیں ہے باقی ویچاری موٹی موڈل بننے کے حساب سے یہ سارے کپڑے وپے لے کر آئی تھی لیکن دیکھو اوپر والے کی کرامت کے اس کی آنکھی یہ نا سوج گئی جس کے وجہ سے یہ بہت تینشن میں اس کے بیٹے کے موہ پہ اتنی چوٹ آئی ہوئی ہے اس کی اس کو فکر نہیں ہے یہ اچھی نہیں دکھیں گی یہ خوبصورت نہیں دکھیں گی اس چیز کی اس کو فکر ہے کتنی سیلفش ہے نا اور کل رو رہی تھی بچے 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 کر کے تو دیکھ گیا پیٹارہ کہ تُو بچوں کے لیے نا کتنی زیادہ ہے نا فکر مند ہے اگر تُو بچوں کے لیے اتنی فکر مند رہتی نا صبح جلدی اٹھتی اور تُو بتا بھی رہی تھی نا اسی ویڈیو میں کہ جب تُو روم ٹور کرواری تھی میں تو آتے ساتھ سو گئی تھی لوگ ہی جگ رہتے لوگ سو نہیں رہتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تُو بچوں کی کتنی فکر کرتی ہے کہ بچے جگ رہتے اور تُو سو گئی باقی تُو نے جو آیت کے اوپر نام ڈالی ہے نا میک اپ کا کہ میک اپ اس نے کھول کے رکھی ہے تو نائی وہ میک اپ تُو نے کھولی تھی تُو تیار ہوئی تھی اب تُو کیوں تیار ہوئی تھی آدھی رات کو وہ سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہے تو جی یہ ولی کلیب دیکھئے پٹہرہ کا ہاتھ دیکھئے گوھر سے پٹہرہ کا ہاتھ دیکھئے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ اچھی عورتوں کی پہچانے کے اس کے ہاتھ پہ جو کٹ لگا ہوا ہے نا دوسرے ہاتھ پہ بھی ایسے بہت سارے کٹ لگے ہوئے ہیں یہ تو کھلی کلائی کے طرف آپ نے دیکھے ہیں نا اس کے اوپر تلق کے کٹ لگے ہوئے ہیں اور ایسے کام ہے نا یا تو پکڑے جاتی ہے تو پھر ایسے ہی دھمکی دینے گھر والے کو بلیک میل کرنے کے لیے اس طرح سے ہاتھ کی نسے کٹی ہے ڈرانے کے لیے یا تو پھر ان کو محبت میں دھوکہ مل جاتا ہے یار بھاگ جاتے ان کو چھوڑ کے تو ان لوگ یہ سب کر کے پھر ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں اور میرے پاس میں تو بھئی سچی خبر ہے کیونکہ جس کے لیے اس نے ایک بار کٹی تھی نا وہ بندے نے خود بتایا تھا کہ اس نے اس طرح سے کٹ کے پھر مجھے ویڈیو کال کر کے بتا رہی تھی اس کو منانے کے لیے اور اس کو بلتے شریف جا دیئے دیکھ لو کتنی شریف ہے یہ اور اس کے ہاتھ پہ ایسے بہت سارے نسان ہیں جو کہ صرف اور صریف یا تو پکڑے جانے کی وجہ سے یہ لگائی ہے یا تو پھر یاروں سے سمپتی لینے کے لیے کہ اس کو چھوڑ کے نہ جائے اور یہی ساری وجہ ہے کہ میں کسی کو بھی سپورٹ کر سکتی ہوں لیکن پٹارا کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ یہ وائٹی پہ آکے صرف گند نہیں کیے اس کا کیریکٹر ہی گندہ یہ ہے پہلے سے ہی گندی عورت ہے اور ایسی عورتوں کو سپورٹ کرنا میں نہیں مانتی کہ کوئی بھی اچھے گھرانے کی یا مجھددار لوگ اس کو سپورٹ کرے مجھددار لوگ نہیں کر سکتے اسی لیے میں اس کو تو کبھی سپورٹ نہیں کروں گی چلے بات کرتے ہیں برائی کی چلو مانتے ہیں کہ اس کو کھانا نہیں پسند آیا اچھا میں بتا دوں کہ اس نے گونچو کو بھیجی ناشٹہ لینے کے لیے کہ ناشٹہ لے کے آؤ پھر وہ چکن مسالہ اور پتہ نہیں کلیجی ایسا کچھ جا کے لے کر آیا دونوں چیزیں اتنے چکی دونوں کی برائی کی اچھا نہیں بنا ہے ہم تو بہت میں تو بہت میس کر رہی ہوں پاکستانی کھانے کو میس کر رہی ہوں یہاں پہ کھانا صحیح نہیں ہے چائے کتنی خراب ہے چائے ایسی ہے بہت برائی کی چلو وہاں تلپ کے تو میں نے مان لی یہاں تلپ کے اتنے فروٹ کی بھی برائی کی کہ فروٹ کا ٹیس ویتا نہیں ہے فروٹ ایسے فروٹ ویتے ارے پٹارا اتنی سوکار ہے تو کیوں نکلی گھر تے رہتی نا اپنے گھر میں اور پھر بات میں یہ چائے خود بنائی جو کہ مجھے لگتا ہے سام کو چار بجے تو بنائی رہی ہوگی فٹارا تو خود جب چائے بنائی تو پھر بول رہی ہے لیکچر دے رہی ہے کہ کوئی بھی ملیشیا گھومنے آئیں گا تو پلیز اپنی چائے پتی الائچی یہ وہ یہ وہ سب لے کے آنا تو پٹارا اتنی ہی گیان باتنے والی تھی تو تو بھی تو دو کنٹری گھوم کے آئی ہے وہاں پہ بھی تیری یہی تھی برائیاں چل رہی تھی یہاں کھانا اچھا نہیں ہے وہاں اچھا نہیں ہے جب تیرے کو اسپیرینس تھا تو تو کیوں نہیں لے کر آئی چائے پتی الائچی کھانے کے لیے کچھ ہاں جیسے کہ تو بتا رہی تھی کہ مسالے لے کے آنا چھئے تھا یہ لے کے آنا چھئے تھا تو لے کے آتی لیکن تیرے کو تو ویکس کی فکر پڑی تھی تیرے کو بالکٹو آنے کی فکر پڑی تھی تو تو کبھی بھی یہ ساری جمعہ داریوں پر کھرینی اترنے والی ہے دوسروں کو لیکچر دینے کے لیے بیٹھ جاتی ہے باقی میں نے آپ لوگوں کو بولی نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں تھوکتے ہیں اسی طرح کی پٹا رہا ہے ابھی ملیشیا میں بیٹھی ہوئی ہے اور ملیشیا کی ایک ایک چیز کی برائی کر رہی ہے کہ یہاں کا کھانا اچھا نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے باقی یہ کیمرے پر برائی کرنے کی ضرورت مجھے نہیں لگتا ہے تھی اب اس نے کیا ڈراما کی ہے کیا گیم کی ہے وہ بتاتے ہیں اس نے جان بوچ کے یہ سارا ڈراما کی ہے وہ کہتے ہیں ان لوگ ایک دن پہلے پہنچے ہیں جو یہ والی ویڈیو ہے جس میں یہ کھانے کی برائی کر رہی ہے اس سے ایک دن پہلے ان لوگ پہنچے ہیں اور صبح میں پہنچے ہیں اس نے کیا بتا ہی ہم آ کے سو گئے تھے کیونکہ ان لوگوں نے پورا دن پوری رات کھانا نہیں کھائے ہوئیں گے کھائے ہوئیں گے نا ان لوگوں کو ٹیس نہیں پتند آیا ان لوگوں کا پیٹ نہیں بھرا پھر اتنے تھوڑا تھوڑا تھیلی میں مانگائی اور پھر اتنے کھا کے کھانے کی جان بوچ کے برائی کی اور پھر اتنے کل ہی گوچو کو بول دیتی کہ تھوڑا سی راشن لا کے رکھو جب میں فری رہوں گی جب ہم روم پہ رہیں گے تو تم تھوڑا کچھ بنا دے نا میں ہنڈی علاقے بول دوں گی کہ میں نے بنای ہوں مطلب پورا پری پلین کر کے اتنے کھانے کی برائی کیے سوچو کتنی گندی عورت ہے تو ایک دن پہلے آئی تھی آتے ہی تم لوگوں نے ناشتہ کیا ہوگا پھر دوپیر میں کھائے ہوئیں گے رات میں کھائے ہوئیں گے تم لوگوں کو ٹیس نہیں پسند آیا دوسرے دن پھر تم نے جان بوچ کے یہ ویڈیو بنائی کھانے کو سامنے رب کے کھانے کی برائی کرتے ہوئے لکھ دی لانت تیرے اوپر کچھو کتنی نمک حرام عورت ہے کتنی زلیل عورت ہے کہ اس نے کھانے کی برائی کرنے کے لیے کھانا منگائی اور پھر اس کو سامنے رکھ کے اس کی برائی کی اب یہ ایک دن پہلے پہنچے تو تب کیا کھائے تھے ان لوگوں نے یہی کچھ کھائے ہوئیں گے نا تو تب ہی بھی نہیں پسند آیا ہوئیں گا دوسرے دن موں سے بول دیتی کہ ہم کو نہیں پسند آیا یا جان بوچ کے کر رہی تھی کہ وہاں پہ کوئی اکات پین نکل آئے جو تو بھر بھر کے تم لوگوں کو لا کے دے کہ کوئی لا کے فری میں دے ہمارے کھانے کے پیسے بھی بچ جائیں گے ٹیز بھی اچھا مل جائیں گا انڈین پاکستان انڈین پاکستان تو یہی لیے کر رہی تھی تاکہ میں کھانے کی برائی کروں اور کوئی نہ کوئی پابل میرے جال میں فج جائے اور مجھے کھانا لا کے دے دونوں ٹیم جیتے دوبائی گئی تھی تو یاد ہے نا کھانے آ رہے تھے اس کو تو اسی طرح سے گیم کھیلنے کی کوشش کی پٹارا لکھ دی لانت تیرے پر اچھا راشن اس کے لیے نہیں مانگا کے رکھی کہ فری رہوں گی تو بناوں گی راشن اس کے لیے مانگا کے رکھی کہ کوئی ہمیں نہیں ڈال کے جائیں گا نا کھانا تو پھر ہم بنا لیں گے لانتی کہیں کی اور پھر جب اس کو کھانا نہیں پسند آیا جائر تھی بات ہے کہ کھانے کی برائی کرنے کے لیے ہی کھانا اتتی اتتی سی تھیلی میں تو لے کے آیا تھا وہ پھر کیا بول دی نیچے گارڈ ہے نا ان کو دے دو تو تیرا جھوٹا کھانا گارڈ کو دیں گی اتنی تو گری ہوئی عورت ہے جو مطلب جانوروں کے آگے ڈالے جاتے ہیں کھانے وہ تو گارڈ کے سامنے جا کے دیں گی کہ تم لوگ کھالو اتنی کوئی تو سوکار نہیں ہے پٹارا بلکہ وہ گارڈ جو کھاتا ہوئے گا نا بچہ ہوا تیرے آگے ڈالیں گا نا تو آرام سے کھالیں گی میرے سبسکرائبر نے مجھے کھانا دیا اسے بول کے سمجھی جرانا اوقات میں رہے بہت گھٹیا عرکت کی یہ تُو نے یہ بول کے کہ بچہ ہوا کھانا ہم تو نہیں کھا رہے تو گارڈ کو دے دو کیا سمجھ رہی تھی تُو کہ تیری بہت تاریف ہوئیں گی کہ تُو کھانا نہیں فیک کے گارڈ کو دے رہی ہے اگر تیری تاریف کروانا رہتا نا تجھے تو تُو نیا کھانا اچھا کھانا تاجہ کھانا اس کو لے کے دیتی نا تو وہاں تاریف ہوتی جو کھانا سنکھ میں فیکنے کا ہے وہ تُو گارڈ کو دینے کے لیے بول رہی ہے اور تُو سمجھ رہے تیری تاریف ہوئیں گی بہت گری ہوئی عورت ہے تُو اور تیری سوچ اور تیری باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تُو گھٹیا عورت ہے اور گری ہوئی عورت ہے اور جھوٹ کتنا بول رہی ہے کل ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہاں سے لے کہاں سے کھایا آیت اتنا رو رہی تھی اس کے لیے نا یہ تھوڑا بہت سامان مگا کے رکھی مطلب کل تُو بھوکی تھی موٹی جس کو اٹھے ساتھ میں کھانے کو چاہیے رہتا ہے تُو بھوکی تھی کل تُم لوگ ائرپورٹ پہ سے اتر کے پھر تُو ڈائریک سو گئی اور پھر تُو اٹھی وہ ویڈیو بنائی جھوٹا جھوٹا اور پھر تُو واپس سے سو گئی تھوسی نہیں تُو نے مکار کہیں کی اچھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کل ان لوگوں نے جو ویڈیو ڈالے تھے جس کے اندر یہ کیب میں بیٹھی ہوئی تھی کار میں اور ان لوگ ائرپورٹ سے ہوتل کی طرف جا رہے تھے وہاں پہ بھی اس کی بیٹی جو آئے تھے اس نے انیتہ کر کے کوئی بات کی اور اس ویڈیو میں مصطفہ انیتہ کو یاد کر رہا تھا انیتہ کر کے اور پیٹارا تُو بول رہی ہے میرے بچوں کا فیوچر کیا فیوچر بنا رہی ہے تُو جو تُو نے وہ ڈرامے والی ویڈیو بنائی ہے اس میں تُو بول رہی تھی میں اس کے لیے جینا چاہتی ہوں میرے بچوں کا فیوچر دیکھنا چاہتی ہوں اور تو یہ فیوچر بنا رہی ہے تُو بچوں کا یہ بتمیزی سکھائی ہے ان کو اپنے تے بڑوں کو نام لے کے وہ بھی وہ دو تین بچے کی ماں ہے شادی شدہ عورت ہے اس کا نام لیتے تیرے بچے انیتہ کا پھر کوسر کا نام لیتے جو کہ تیرے ہزوینڈ کی وائپ ہے جس کے پیر دھو کے تُجھے پانی پینا چھئے جس کے بدولت تُو گھوم رہی ہے اور وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تُو یہ بچوں کو پہلے سیکھ دے دے کہ بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے بعد میں بچوں کے فیوچر کے لیے رونا آیا اور بلو نائٹی کا تو شوکی نہیں ختم ہوتا بھئی پٹارا کا یہاں پہ آتے ساتھ میں بلو نائٹی پہن لی اور سمجھ رہیے میں بہت اچھی لگ رہی ہوں اور یہ جو نائل سوٹ جو اس نے یہ جو پہنی ہوئی ہے یہ گھر میں بھی یہی پہنتی ہے لیکن اس طرح سے جتاتی ہے کہ نہیں میں تو نہیں پہنتی ہوں میں تو سوٹ پہنتی ہوں تو یہ دیکھ لو کہ رمضان اس کے گھر میں رہتا ہے اس کا بیٹا جوان ہے اور اس طرح کہ یہ کپڑے پہنتی ہے اور ابھی یہاں پہ کھل کے کیوں دکھا رہی تھی کہ میں ملیشیا آئی ہوئی ہوں تو یہاں پہ میں کوئی لائسنس مل گیا ہے کہ میں ننگے چالے کروں لانت پٹارا تیرے پر باقی اس کی ویڈیو سے ایک چیز اور ثابت ہوئی کہ اگر سچ میں پلین میں ایسا کچھ ہوا ہوتا تو گھنچو لوگ سب جنے ویڈیو بھی جرور بناتے اور یہ لوگ ایکسپلین بھی جرور کرتے کہ کئیسے ڈرے کیا ہوا ابھی جو ہوتل میں لوگ رکے ہوئے ہیں وہ ہوتل کی جیلری میں لوگ گئے اور وہاں پہ جا کے لوگ اتنا ڈر رہتے کہ گھنچو آگے آکے دیکھنے کو تیار نہیں پٹارا آگے آکے دیکھنے کو تیار نہیں تھی اتنا یہ لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا کہ ہم لوگ گیر کے نہ مر جائیں گے ڈرے کی ان کی نامیتی ہو جائیں گی اتنا ہی لوگ ڈر رہے تھے تو جب وہاں پہ ڈر لگ رہا تھا تو ویڈیو نہیں بنائی یہاں پہ ڈر لگ رہا تھا تو ویڈیو کی بنائی پٹارا تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ پلین جو بھی اس نے اتنا لمبا چوڑا جو لیکچر دینا وہ سب جھوٹا اس کے اندر کوئی سچائی نہیں تھی سیر پورتری پیک اس نے لیکچر دیئے اور وہ بھی سیمپتی کے لیے تاکہ لوگ اس کو سپورٹ کرے پیسہ بیج کے اور پھر اس طرح سے کہ ہاں دیکھو اپنے بچوں کے لیے کتنا مرتی ہے کتنی اچھی ماں ہے ایک دن پہلے بچوں کو دیکھا گیا تھا نا کہ نہ بال بنائی نہ تیار ہوئی اور ابھی بھی پٹارا محرم کے ہی دن چل رہے وہ سوچی کے دسویں محرم تھا کوئی ہوتل میں جا کے رہنا میک اپ کرنا نہ وہ کپڑے پہننا لانتی تو تو دسویں دن بھی کی تھی دس محرم کو بھی تنہیں لانتی عرکتیں کی تھی اور ابھی بھی محرم ہی چل رہے یہ جہ تو عیاشیاں کر رہی ہے ٹور کر رہی ہے گندے گندے کپڑے پہن رہی ہے میک اپ کر رہی ہے تو تیرے کو نہ ڈوب کے مر جانا چھئے منوس عورت بسے مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ یہ دو روم والا اس طرح کا گھر کیوں لیے مطلب کہ ہر جگہ پہ دو روم رہنا کیوں جروری ہے پھر وہ میک اپ کھلا ہوا نجر آیا پھر اس طرح کے نائٹ سوٹ میں یہ نجر آئی تو ان سب چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جرور کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی سرویز دینے کے لیے کچھ کام سے یہاں پہ آئی ہوئی ہے جو کہ جیسے کہ میں نے بتائی کہ اس کے موہ سے نکلا بھی کہ بچوں کو میں کیوں لے کے آئی بچوں کو کیوں لے کے آئی اگر تو ٹریپ پہ گھوانے لائیے تو یہ تو اس کے موہ سے نکلنا ہی نہیں چیئے تاکہ میں بچوں کو کیوں لے کے آئی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پٹارا یہاں پہ گند کرنے کے لیے آئیے موہ کالا کرنے آئیے اور بول رہی ہے کہ مجھے آپ لوگوں نے بولا دو ویڈیو ڈالو اس کے لیے میں نے ڈالی ہاں دو ویڈیو دن میں کیسے ڈالیں گی کیونکہ ایک دن میں تین تین ویڈیو بنائیں گی لوگوں کو بے وکوب بنا بنا کے دکھائیں گی اور دن رات عیاشیاں کریں گی اور لوگوں کو لگیں گا کہ یہ تو ویڈیو بنا رہی ہے وہاں پہ یہ تو دن رات ہمارے سامنے جو بھی یہ وہاں پہ کر رہی ہے ہمیں دکھا رہی ہے لیکن یہ بھول میں مت رہنا کیونکہ یہ چھوڑ بول رہی ہے یہ بے وکوب بنائیں گی ساری پرانی ویڈیو اور ایک دن میں تین تین ویڈیو بنا بنا کے دکھائیں گی اور پھر ایک ایک ہفتہ تلق کے وائٹی سے گائب رہیں گی اور پیچھے گند کریں گی ہو سکتا ہے پاکستان سے کوئی اس کا یار آتا ہے پیٹارہ کہیں وہ گرین کوٹ والا تو نہیں گیا تیرے ساتھ میں کیونکہ تیرے جانے سے کچھ مہینہ پہلے پتہ چلا تھا کہ تو اس کے ساتھ میں ہنیمون پہ جا رہی ہے بینا نکا کے تو ایسا تو نہیں کہ یہ گھونچو اور بچے تری بہانہ ہے کیونکہ اکیلی تو کہیں جائیں گی تو پکڑی جائیں گی مت کے لیے گھونچو کو اور بچوں کو ساتھ میں لے لی جو کہ تیرے موں سے نکلا بھی کہ بچوں کو نہیں لانا چھئے تا بچے میں لے کے آگئی ہاں ایسا کچھ ضرور ہو سکتا ہے مگر ایسا کچھ ہوا ہے تو بہت جلدی سچ سامنے آ جائیں گا اور انشاءاللہ پروپ بھی آ جائیں گے یہ میں نے سنی تھی میرے دماغ سے نکل گئی تھی یہ بات سنی تھی میرے سوائٹی پہ نہیں سنی تھی بس سمجھ گئے نا آپ لوگ کہ پتا تو چلی جاتا ہے خیر چلے جو بھی ہوگا خبر آپ لوگوں کو ملی جائیں گی ویڈیو یہیں پہ end کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پتا نہ ہیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ